السلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں تو اچھے لمبے اور گھنے بال کس کو نہیں پسند تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بالوں میں کچھ اچھا لگائیں اور کچھ ایسا ہو جو ہر ٹائم لگا رہے ہیں جی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بڑا ہی زبردست قسم کا hair tonic ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اس کو miss نہیں کرنا ہے جن کے بال ٹوٹ رہے ہیں بہت زیادہ گندے ہو رہے ہیں لیے آپ اس کو بنائیں کے قبائم اس کی پھائید ہے بتاغیں گے لا یہاں نہیں کرنا ہے ایک سپری بوٹل میں نے لے لیا ساتھ ہی میں اس چے پھائی دا ایک سپن ایتھ کر دیا ہے میتھی دان ایتھ ڈیoter 有ینری جل کیا represent تو آپ لوگ انہیں الویرہ جل کو جس نورمل ہم لوگ نکالتے ہیں فریش الویرہ جل کا جو جل نکالتے ہیں اس کو آپ لوگ انہیں سٹینر میں ڈال کے اس کو اوپر سے چمت سے اچھی طرح جو جب مکس کریں گے نا تو اس طرح سے تھوڑا پتلا سا اس کا پانی نکل آئے گا کیونکہ ہم لوگوں ہیٹونک بنا رہے ہیں تو ہیٹونک کے لیے ہمیں جل فارم میں کچھ بھی نہیں چاہیے تو ان سب دونوں چیزوں کو میں نے سیم کونٹیٹی میں لے لیا تھا اور اس کو آپ لوگوں نے گرم کر لینا ہے گرم کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر میتھی دانا اور کلونچی کے اندر آئیٹ کرنا ہے تو اس کو گرم کرنا مت بھولیے گا تو اس کو ہم لوگ سپری بوٹل کے اندر ہی آئیٹ کر دیں گے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے کی سے ایسی چیز سے ڈالیں کہ یہ بیسٹ نہ ہوگی بھول گی کچھ بھی اور اس میں میں نے ایکسٹرا بھارہ نہیں ڈالا جو سادھا والا پانی ہوتا ہے وہ میں نے نہیں ڈالا اس کے اندر جنجر بھارہ ہے اس کے اندر دوسرا پانی ن جنجر بھارہ نہیں ہے اعلورجل بھول ہی ہے تو حالہ ہی ہے اس کے اندر دوسرا پانی ن Posس یہ چیز کا آپ لوگوں نے خیال کر دے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دین ایک دو چھ چار کلیر ہو گیا ہے اب یہاں میں نے یقیون جب کے دڑا جنجر بھارے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالنے نہیں تو کوئی بات نہیں کوکونا ٹائل کے میں نے دو سے تین ڈروپ ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ایک کیپسول میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے وائٹمین کا تو ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جیسے اگر آپ لوگوں نے کل لہانا ہے اور یہ ہمارا دس دن کا ہیٹونک بن گیا دس سے پندرہ دن بڑے ہی آرام سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے میرے تو دس پندرہ دن بڑے ہی آرام سے گزر جائیں گے ٹھیک ہے پاکہ آپ نے بالوں کی لیند کی حساب سے بنا کر لیں اس کو آپ لوگوں نے فریج میں رکھنا اور بالوں میں لگانے سے ایک دن پہلے آپ لوگوں نے یہ بنانا ہے تاکہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں ساری وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہم اس کو اب کیا کریں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تو یہ یہاں پہ نیکسٹ دے میں نہ آئی تھی اپنے بال جو ہیں اچھے سے کر لئے تھے ڈرائے بال جو ہیں گیلے آپ کے اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے گیلے بال کے اندر آپ لوگ اس کو جب سپری کو اپلائے کریں گے تو یہ اس کے اچھے ایفیکٹ آئیں گے ٹھیک ہے ویسے آپ ڈرائے ہیئرز پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں گیلے بال زیادہ اچھے رہیں گے یہاں پہ نہانے کے فوراں بعد آپ جب بھی نہا رہے ہیں نہانے کے فوراں بعد اپنے بالوں میں اس کو لگائیں سپری کریں اچھے طریقے سے جو ہے سپری کریں یہ جو نیچے والے بال ہوتے ہیں ہمارے اس پہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سپری کرنا ہے تاکہ جو جھاڑو جیسے بال ہمارے ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو اور ہاں جی اس کے فائدے آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جو لڑکیاں جو مدر ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں اپنے بالوں کی جو ہے گروت بھی کرنی ہے پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کریں ایسا کیا کریں کہ ٹائم نکالیں آئل لگائیں کچھ ایسا کریں آئل بہت ضروری ہے بالوں کے لیے پر ہر ٹائم اپنے بالوں میں کچھ نہ کچھ لگانے کے لیے یہ ہیر ٹانک سب سے زیادہ بیسٹ ہے ہیر ٹانک کافی طریقوں سے بنتے ہیں پر جو طریقہ میں نے یوز کیا ہے یقین کریں یقین کریں بہت اچھا ہے بہت اچھا رہے گا آپ کے بالوں کے لیے ایک دفعہ اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ بنائیں بنانا بہت آسان ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے ان سب چیزوں کو بنانے میں تھوڑی سی محنت تو پھر اپنے لے کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے اپنے بالوں سے پیار ہے تو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑیں گے باقی سمیل اس کے اندر سے بلکل نہیں آئے گی آپ کو سمیل کا ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کو پہیک اچھا سمیل آئے گی جنجر وارٹر کی جو ہے سمیل بہت اچھی ہو جاتی ہے بعد میں اور ایلویڈا جیل کی بھی اور جو اس میں ہم نے کیسٹر آئیل اور کوپنٹ آئیل دالا ہے اس کی بھی اور آئیل ڈالنے کی وجہ یہ نہیں ہوگیا کے بعد میں آپ کے بال آئیلی نظر آئیں گے یہ دیکھیں ڈرائی ہونے کے بعد میں آپ کو ریزرڈ بتا دکھا رہی ہوں کے بال آپ کے بالکل بھی ڈرائی نہیں ہوگی بہت اچھے بال ہو جائیں گے بلکہ شائنی بال ہو جائیں گے آپ کے کہ آپ لوگوں نے کہیں جانا بھی آنا تو آپ لوگوں نے ہلکا سا اس کو سپریے کی اپنے بالوں میں آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو جو بھی کرنا آپ کر سکتے ہیں بہت ہی زبرترس قسم کے آپ کے بالوں میں شائن آئے گی تو ہاں جی یہ سارے فائدے ہیں اس کے بالوں کی یہ جو لیندھ ہے وہ دنوں میں لمبی ہوگی آئل بھی لگائیں اپنے بالوں میں سب کچھ لگائیں لیکن جو ہر ٹائم لگانے کے لیے یہ ٹونک ہے نا یہ بھی لازمی آپ کو لگائیں ہر ٹائم شام ڈرائے بالوں میں لگا سکتے گیلے بالوں میں لگا سکتے صبح شام جب آپ کا دل کرے آپ اس کو لگا سکتے ہیں بس بنا کے رکھ لیں تو اب اتنا تو آپ لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا اپنے بالوں کے لیے خود کے لیے اچھا دکھنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو آج کی آئی ہوگی پسند ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کرنا مد بھولیے گا پلیز 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 چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اکثر لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پہلے ایکن کے پٹن پر لازمی کلک کیجئے گا تک میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ